سپا سے سانسد آزم خان پر درج ہوا ایک اور مقدمہ ان کے ساتھ جوہر یونیورسٹی کے دو اور کرمیوں پر بھی کیس کوسی ندی کے زمین قبضہ کر یونیورسٹی میں ملانے کا عاروب اویہ زمین قبضے اور سرکاری کام میں بادہ ڈالنے کا عاروب رامپور سے نرواشی سانسد آزم خان کے ساتھ ان کی جوہر یونیورسٹی کے دو کرمیوں کے خلاف نایب تحصیل دار نے کوسی ندی کے زمین پر اویہت قبضہ کرنے کا کیس درج کر آیا ہے آزم خان پر سرکاری کام کاج بادہ ڈالنے کا بھی عاروب ہے اس معاملے میں آزم خان کے ساتھ ہی جوہر بشوی دیالے کے ریجسٹرار آر قریشی اور مکھے سرک شادی کاری آلی حسن خان پر بھی عاروب لگائے گئے ہیں آر قریشی اور مکھے سرکش شادی کاری آلی حسن خان بھی عاروب بھی بنائے گئے ہیں یونیورسٹی کے سنسطاپک ایوہم جوہر ٹرس کے عاروب آزم خان کی اور سے سپسرکار میں منتر رہتے ہوئے نو نومبہ دوہزاد تہرہ کو شاسن سے کوسی ندی شیطر کی زمین یونیورسٹی کے لیے آمنٹیت کرنے کی بانگ کی گئی تھی تب زلہ پر شاسن نے اپنی سنسطاپکی کے ساتھ شاسن کو پرستا بھیج دیا تھا لیکن فائل لٹک گئی تھی اب شاسن نے ایک مائی دوہزار انیس کو زلہ دکاری سے سوہسپسٹ آنکھیاں مانگی اس پر راجس ٹیم پیمائش کے لیے وہاں پہنچی جس کا ویرود ہوا سماج وادی پارٹی سرکار میں منتر رہتے ہوئے عاروب خان نے جوہر یونیورسٹی کے لیے شاسن سے ندی کی زمین آمنٹیت کرنے کی مانگ کی تھی پھر شاسن سے پرستا بھیجوایا گیا تھا انومتی ملے بینا ہی زمین پر قبضہ کر لیا گیا اس کے بعد چار دیواری بنا کر ندی کی پانچ ہیکٹیر بھومی قبضہ کر یونیورسٹی کیمپس میں ملا لی گئی انہیں معاملے میں محمد علی جوہری یونیورسٹی میں بنی لوک نرمان ویبھاگ کی سڑک اور اس پر بنے گیٹ کو لے کر بھی ایک بار پھر نوٹس جاری ہوگا لوک نرمان ویبھاگ نے دس دن پہلے یونیورسٹی کے ریجسٹار کو نوٹس جاری کیا تھا